سب ہی سوالوں کا جواب لائیا ہوں اہلِ گم بیٹھو میں چائے لائیا ہوں آنکھیں مجنو ہوں تو چائے بھی لیلہ لگتی ہے کچھ ایسا ہی ہے آج کا ہمارا بلوگ چائے تو ہر گھر میں بنتی ہوگی تو سوچا میں بھی کیوں نہ تجربہ کرلوں ہم فقیروں کی طبیعت بھی گنی ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں وہاں جہاں چائے ہوتی ہے چلے آئیں شروع کرتے ہیں میں بھی کافی مرتبہ چائے بنا چکا ہوں لیکن یہ میرا پہلا تجربہ نہیں ہے میں نے ان دو کپس میں دودھ لے لیا اور ان میں لینے کا مقصد یہ کہ دودھ کم زیادہ نہ ہو یہ سوالسپین ہے اس کو میں نے سٹوپ پہ رکھ دیا دودھ فریش تھا تو تھوڑا سا بچ گیا تھا اس لئے سٹوپ پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا یہ دو کپس جو ہیں ان کو میں سوالسپین کے اندر انڈیلوں گا کپ میں دودھ لینے سے یہ ہوگا کہ دودھ کم زیادہ نہیں ہوگا آپ کو بازو کا جو چائے کا اسٹیمیٹ ہے وہ ہراب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا اسٹیمیٹ ہراب نہیں ہوگا دو منٹ ویٹ کریں گے اور دو منٹ ویٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ دودھ کو بالا آگیا یہ دودھ کیونکہ فریش تھا تو اس کو میں نے ویٹ کیا کہ یہ پہلے تھوڑا سا بوائل ہو جائے بوائل ہونا کے بعد ہم اس میں پتی اور چینی ایڈ کریں گے پتی اور چینی ایڈ کرنے کا تناسب کیا ہوگا چینی ہم اتنی ایڈ کریں گے جتنے کپ ہیں کیونکہ میں چینی تھوڑی سی زیادہ پیتا ہوں تو میں نے اس لئے دو کپ کے اندر دو چمچ چینی کے ایڈ کیے تھے دو چمچ چینی کے ایڈ کرنے کے بعد ہم پتی ایڈ کریں گے پتی کس تناسب کے ساتھ؟ اگر آپ دو کپ بنا رہے ہیں تو آپ ایک چمچ پتی کا ایڈ کریں گے یہ میرا تجربہ ہے یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا آپ کا اپنا ٹیسٹ ہوگا چائے بنانے کا طریقہ تو ایک ہے لیکن ہر شخص کے ہاتھ میں ذائقہ مختلف ہے میں اس کے ایک سے دو بالے آنے کا انتظار کروں گا تاکہ یہ مزید پکی ہو جائے اس کا مزید رنگ ڈارک ہو جائے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ تھوڑا سا سوک جائے یہ میں دودھ پتی بنا رہا ہوں یہ چائے نہیں ہے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کیا میں نے کیونکہ دودھ تھوڑا پتلا تھا تو اسی وجہ سے میں اس کا تھوڑا ویٹ کروں گا کہ اس میں سے جو پانی ہے وہ ایڈ ہو جائے یہ اس کے اوپر دوسرا بالہ آ چکا ہے اور یہ آپ کو ملائی بھی نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر جس کو ہم بلائی بھی کہتے ہیں اور ملائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سے دو بالے آ چکے ہیں وہ بالے آنے کے بعد اب اس کو مزید سٹوف پر رکھنے کی بجائے اس کو ہم سٹوف سے اتاریں گے میں نے دو کپ لے لیے سیم وہی کپ ہیں جن سے میں نے دور ڈالا تھا ساتھ میں نے پونی لے لیے جو کہ اس کی پتی فلٹر کرے گی پونی کی مدد سے اب میں دونوں کپس میں چائے ہوں ڈیل دوں گا میرے پاس گھر میں لائچی نہیں تھی نہیں تو میں لائچی بھی ضرور ڈالتا چائے بہت ہی اچھی بنی ہے کاش کیمرے کی آنکھ کے ساتھ ایک ناک بھی ہوتا تاکہ آپ بھی اس کی خوبصورت خوشبو سونگ سکتے تمہاری یاد میں اکثر ڈوب کر مجھے چائے پینی پڑتی ہے اس کی میس پہ ہم چھوڑ آئے جلتا سگرٹ تھنڈی چائے ہائے ہائے اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی